ہم لوگ آئے ہیں سنائے عباسی کے خیر جو مری میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہاں پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سنائے اپنی لائف کس طرح سے گزار رہی ہے اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو دونوں ڈسیبل ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے اپنی لائف گزار رہی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں سنائے عباسی سے میرا نام سنائے عباسی ہے اور میں ٹرل ویرسکی ہوں اور میں کلاس ایت میں پتی ہوں اور مجھے سب سے پہلے پنڈی میں گرنٹ لگا تھا جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹ کیا تھا اس کے بعد جب ہم نے انٹرنیٹ میں وائنکس کے بارے میں پڑھا تو ہم نے پتہ چلا پھر ہم نے ان کے ساتھ رابتہ کیا اور پھر انہیں ہماری پہلی بہت مجد کی پھر سیکنڈ ڈائن ہمارے سکول میں میں سی ایم پنجام آئی اور انہیں جب انہیں میں نے بتایا کہ مجھے گرنٹ لگا تھا تو انہیں پھر مجھے بتایا کہ تم نے پہلے کام سے کروایا تو پھر میں نے انہوں نے بتایا کہ بھائی میں نے بائنکس سے کروایا تھا تو اس کے بعد میں نے پھر انہوں نے بتایا کہ بائنکس سے مینکیٹ کیا تھا تو انہوں نے پھر بائنکس والوں سے رابطہ کیا اور بائنکس نے اگین میری بہت مدد کی اور اب بائنکس دوبارہ میرے گھر آئیے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور میں بائنکس اور سی ایم پنجاب سب کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تو سنیا آگے جا کے کیا کرنا ہے میں آگے پڑھیں گی ابھی ایٹ کلاس میں جب آپ پہلی دفعہ ہمارے پاس آئی تھی تو کونسی کلاس میں تھی تو کلاس میں تھی اب ایٹ کلاس میں آگئے ہیں ماشاءاللہ تو پڑھائی کیسی چل رہی ہے بہت اچھی گریڈز اچھے آرہے ہیں بلکل اور مجھے یہ بتائیں کہ آگے چل کے آپ نے کس پروفیشن میں جانا ہے میرا بزنس مومن بننے کا آئیڈیا ہے ابھی تو کوئی نہیں کیونکہ ابھی میرے والدین اتنا فور نہیں کر سکتے تو پھر آگے جا کے انشاءاللہ تو یونیورسٹی ابھی سوچی نہیں ہے کہاں جانے ابھی پھر جو ایزی ہوتا ہے صحیح صحیح فائنینشل کنسٹرینڈ ہے جس کی وجہ سے ٹھیک 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 سو ہم لوگ آئیت مری کے اندر چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہاں پہ چھوٹی سی سنایہ باس ہی رہتی ہے بہت حمت والی بہت حوصلے والی اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے جو دونوں پیرنٹس ہیں وہ بھی ڈم اینڈ ڈیف ہیں وہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور سنایہ اسی طریقے سے اشاروں میں بات کرتی ہے ان کے ساتھ ان کو سمجھاتی ہے چیزیں سمجھاتی ہے کہ اس کو کیا چاہیے کیا کرنا ہے اور پوری فیملی کا بھی خیال رکھ رہی ہے بس کیونکہ فائنینشل کنسٹرینڈ ہونے کی وجہ سے سنایہ سوچتی تو بہت کچھ ہے بہت بڑے بڑے ڈریمز ہیں اس کے لیکن یونیورسٹی جانے کے لیے جب سوچنا ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتی ہے کہ کس طرح سے ہوگا تو ہم بالکل چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح سے ہماری جو کمیونٹی ہے اس کی بھی ہیلپ کریں تاکہ یہ لوگ اپنے جو پوزیٹیو ان کے اندر انرجی ہے اس کو پورے پاکستان بھر میں پھیلا سکیں کیونکہ جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ سنایا نہ صرف اپنے لیے بلکہ آگے چل کے بہت سارے لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہے جس میں ان سب کا فائدہ ہو اسی طریقے سے ہماری ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور ہم دکھائیں گے کہ ہماری جو بائیونکس کی کمیونٹی ہے وہ کس طرح سے کن ایریاز میں رہتی ہے اور ان کی آپ لوگ کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ